یوکے سکوٹلینڈ آپ کو دے رہا ہے فری ورک پرمٹ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ ایک تو ورک پرمٹ فری دیں گے دوسرا میڈیکل بھی فری دیں گے اور ٹکٹ بھی آپ کو فری ملے گا آپ اپنی فیملی کو بھی وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں رہائش بھی آپ کو وہاں پر ملے گی اس کے بعد آپ کا میڈیکل بھی بلکل فری ہے اور آپ کو آٹھ ہزار پاؤنڈ بھی ملیں گے اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید ہے آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے مزے میں ہوں گے یوکے سکوٹلینڈ ورک پرمٹ پر آج کی یہ ویڈیو ہے سکوٹلینڈ نے ایک بہت بڑی آفر دی ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش بلکہ ملکوں کو چھوڑا جار ان کو کسی ملک سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو وہاں پر لوگوں سے غرض ہے کہ لوگ آ جائیں بس کسی طریقے سے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ ورک پرمٹ بھی آپ کو فری دیں گے فری میڈیکل دیں گے اور ٹگٹ بھی آپ کا فری ہوگا آپ کا اس میں کیا لگے گا آپ کو ایون کے رہائش بھی وہاں پر فری ملے گی اس کا بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں وہاں پر آنے والا یہ یوکے کا ایک مشہور صوبہ ہے تو وہ دے رہے ہیں ویزے یہ اور ساتھ میں آپ کو سپونسرشپ کمپنیاں بھی دے رہی ہیں کیونکہ سکارٹ لینڈ کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں سکارٹ لینڈ جو ہے نا وہ دوسرے صوبے جیسا کہ لنڈن ہے منچسٹر ہے وہاں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ سکارٹ لینڈ کے اندر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے سنو فال ہوتی ہے بہت زیادہ اور وہاں کے جو سٹیزن ہوتے ہیں جو پرمنٹ بھی وہاں پر رہتے ہیں وہ وہاں پر کام نہیں کرتے وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنا لگا پاکستان دے اندر افغانی آجاندے نے پیڑا لے کے دھنبے لے کے ادھر لے ساڑھے لاکیاں دے پیچھا کے چرواہے بانڈ جاندے نے اتھے جتھے لبیا تھا ہوتے خیمے لاکے ایسے طرح او لوگ ایس طرح کردے ہیں کہ انہوں پائی بہت سردی لگ دیا او کہندے ہیں کہ اس جگہ دے چالدے ہیں جتھے جون جلائی چال رہے ہوئے مطلب انہوں نے گرمی دے موسم جی پیتک ڈانا بہت اچھا لگ دا اس لیے وہ پھر اپنا جو ہے وہ زون چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے کیونکہ سردی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ویسے ہیٹر کو نہ دے وہ انگے ہاتھ بند دے دے کہ پائی باز کار دے ساڑھے اتنے بھی کمبل پا دے ہو ہیٹرے گا لگے دے دے کیونکہ سردی اتنی شدید ہو جاتی ہے بہت خوبصورت ایریا ہے بہت پیارا ایریا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے آٹھ ہزار پاؤنڈ اور موکریاں بھی ساتھ میں آپ کو جاب بھی دے رہے ہیں آپ کے بیوی بچوں کو بلا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل پوری دنیا سے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ بس آ جاؤ یار وہ ان کو کہتے ہیں آپ کو رہائش بھی ملے گی سب کچھ ملے گا ویزا فری ہے ٹکٹ فری ہے آپ کو سب کچھ فری ہے وہاں پر آپ کے بچوں کی ایجوکیشن بھی وہاں پر فری ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بس لوگ آئیں ہمارے پاس آ کے وہاں پر کام کریں ان کو وہاں پر بہت پروبلم ہوتی ہے ان کی وکینسیاں خالی رہتی ہیں بہت سارے بندے ان کو وہاں پر ریوائیڈ رہتے ہیں اس لیے انہوں نے باہر سے لوگوں کو یہاں پر بلانا سٹارٹ کر دیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کمپنی آپ کو کس طرح آٹھ ہزار پاؤنڈ دے رہی ہیں اور آپ کو کتنے ٹائم تک آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اور دو سال تک آپ نے وہاں پر بلکل سکون سے رہنا ہے پاکستان کا تو آپ کو پتا ہے آپ کو کسی ترقی پذیر کنٹری کے اندر کسی اچھے کنٹری کے اندر یورپ شہنگن لنڈن امریکہ کنیڈا وہاں پر جا کے اپنے آپ کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اندھا پتا ہے پاکستان دے بچ کنی کی نہیں گرمی پہندی ہے ایس کر کے اے لوگ اتھے جا کے سروائیب کر لیندے ہیں سردی برداش ہو جاندی ہے بندے کڑھوں باقی جیڑی گرمی ہے نا ہو تو انہوں پتا ہے چمڑی لیتی ہیں اندھی مو دیتاو کہ اردے کے اندے ہیں نا جہاں میرا پتر اتھو کلو دئی پھڑ کے لیے لسی بنا آگے پڑھائیے دیں نا تو اردی واپسی ہوندے ہیں اندھی چمڑی اتھرے اندھی اور پاکستانیوں کے لیے یہ بیسٹ موقع ہے یہ آپ کو جو کمپنیاں ویزے دے رہی ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے اس کو مسمت کریے گا اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ دیکھیں جیسا کہ آپ مانچسٹر ہے لندن ہے آپ اگر وہاں پر جا کر روم لے نا کہ وہاں پر بہت مہنگائی ہے آپ تھوڑے اچھے جیسے کہ آپ اسلام آباد ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا کیپیٹل ہے تو وہاں پر بہت مہنگائی ہے یہی بھی علاقے کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسے علاقے میں رہ رہے ہو تو وہاں پر مانچسٹر میں دیکھیں سات سو تک روم ملتا ہے سکوٹلینڈ کے اندر تین سو پاؤنڈ آپ کا روم کا رنٹ ہے وہی اپ ڈون چلتا رہتا ہے علاقے دے لیں آزنا جدہوں تو سی دیکھ دیں فلانی جگہ دیتے پجازار نومرلا چال رہے ہیں ایتھے لاکھر پینو چال رہے ہیں بیریاں چلے جو دے پانچے لاکھر چال رہے ہیں اے ہی سسٹم ہوں دے سارا تو وہاں پر اتنی زیادہ مہدائی نہیں ہے سستہ ہے تقریباً دائی سو تین سو پاؤنڈ تک جو ہے وہ کمرے کا رنٹ ہے وہاں پر سردیوں کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ان کو لوگوں کی رکوائرمنٹ ہے آپ کو میں یہ ایک ویب سیٹ دے رہا ہوں آپ نے تو اس کے اوپر جانا ہے سب سے پہلے اس کو جا کے اپلائی کرنا ہے یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے شہو ہو رہی ہے یہ ویب سیٹ جو ہے وہ پروپر آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں یونی فرم آپ کو دے رہے ہیں اس کے بعد جوب آپ کو دیں گے اس کے بعد ایک سال جب آپ وہاں پر کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو پندرہ بیس دن کی جو ہے وہ چھوٹیاں دیتے ہیں آپ اگر ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے تین دن اضافی چھوٹیاں کرنی ہے تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ تقریباً بیس چھوٹیاں جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہیں سال میں ایک دفعہ ہولی ڈیز کے لیے اور وہ ہولی ڈیز کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کا وہ کمپنیاں اٹھاتی ہیں سارا آپ نے کیا کرنا کہ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ایک فارم آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے آپ نے جا کے اس کے اوپر کیئر سسٹم جو ہے نا اس کی ڈیٹیل جو مانگ رہے ہیں آپ نے وہ دینی ہے اور فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے جتنی بھی ڈیٹیل وہ آپ کو دے رہے ہیں اگر سی وی مانگ رہے ہیں کول لیٹر مانگ رہے ہیں وہ آپ نے اور ریڈی بنا کے رکھا ہونا چاہیے جیسے ان کی اب ویزا اپلیکیشن کی فیس ہوتی ہے نا دو سو پاؤنڈ جو ہے ان کی فیس ہوتی ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے آپ سے کسی قسم کی فیس نہیں لے رہے گو یہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو بالکل فری ہے اس میں یہ نہیں آگے آپ لوگ اب یہ کہیں گے جی نہیں وہ تو پیسے لینے بجن ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ایجن یا کلسنٹرن کوئی آپ کو بندہ آپ غلط گائٹ کرے آپ کا ویزا اپلائی کروانے کیلئے تو وہ لگ بات ہے لیکن وہ ایک روپیا نہیں آپ سے لے رہے بلکل فری ہے ویزا دے رہے ہیں سپونسرشپ دے رہے ہیں نوکری دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں فری ہے یہ وہاں سے انٹرنیشنل لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے سکوٹ لینڈ کے اندر سب سے زیادہ چانسز ہیں جوب ملنے کے اور ویزا ملنے کے اور جوب ملنے کے کیونکہ اس کی وجہ جو میں نے آپ کو اوریڈی بتا دیا کہ لوگ وہاں پر کام نہیں کرتے سردی میں باگ جاتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں آپ کا جانے کے یہ کمپنی بھی انٹرنیشنل لوگوں کو ترجیح دیتی ہے وہ آپ لوگوں کو دونڈ رہی ہے لوگوں کو کہ لوگ آ جائیں بس ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ٹی بیڈیس آپ کا ہونا چاہیے آئیٹس اس میں آپ کے فائی بینڈ ہونے چاہیے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے آپ کا کوئی کریمینل ریکارڈ نہ ہو اس کے بعد جنرل سکینڈری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے جہاں وہ مانگیں گے آپ نے جب فارم فیل کرنا ہے اس کے اندر یہ آپ نے ریکوائرمنٹس دینی ہے اس کے اندر جو سیلری ہے بائیس ہزار تین سو آٹھ پاؤنڈ یہ ون یئر کی سیلری ہے بائیس ہزار تین سو آٹھ پاؤنڈ جو ہے وہ ایک سال کی سیلری ہے بی بی بچوں سمیت within the family آپ کا جو ویزا ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں اگر آپ لوگ وہاں پر جا کے یہ فارم فیل کرو گے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو انہوں نے آپ کو بولا ہے وہ اگر آپ کو آپ ان کو دیتے ہو اس کے بعد تین کمپنیاں میں آپ کو بتاتا ہوں کسی ایک میں تو آپ کا جو ہے وہ آئی جائے گا نا یہ ابھی ابھی لیٹس نیوز ہے یہ کوئی پرانی نیوز نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری ویب سیٹ ہے وہ بھی شہو ہو رہی ہے آپ کو یہ سائیڈل کے روم ہے یہ ان کا ایک نام ہے یہ ڈسکرپشن کے اندر بھی میں آپ کو دے دوں گا اس کے اندر کیئر سسٹمز کی جوب ریکوائرڈ ہے اس کے بعد لانڈری ہی ہے جیسے کہ آپ نے کپڑے بگرد ہونے آئے ملت تو بھی بڑھنا ہوتے جا گئے ٹھیک ہے نا یہ جوبز ہے وہاں پہ ہاؤس کیپر یہ جوب ہے اس کے علاوہ شیف کی جوب ہے اس کے علاوہ دومیسٹک اسسٹنٹ یہ جو گھر کے کام کرتے ہیں نا جو یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی سب لوگوں کے لیے یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ہر بندے کے لیے ویزا ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ کا نام پھر شہو کریں گے جیسے ویزا پروسس ہوتا ہے یا سپانسر پروسس ہوتا ہے تو آپ کا نام وہ پی سی سے نکال کے آپ کا نام وہاں پر شہو کریں گے آپ پر ریسرچ ہوگی آپ کا نام سامنے آ جائے گا وہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی ٹرائی کریں ایک بات ٹھیک ہے نا آپ سارا پروسس کریں یہ بالکل سارا فری ہے میں نے آپ کو بار بار اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا پورے آٹھ زار پاؤنڈ کو آپ نے کیسے کلیم کرنا ہے وہ آٹھ زار پاؤنڈ آپ کو کیوں دیں گے یہ تو سوسنے کی بات ہے نا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اتنے پیسے کیوں دیں گے جوب.سکوٹلینڈ کے اوپر جانے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کو بہت ساری جوب آپ کو ملیں گی میڈیسن سے ریلیٹڈ جوب ہے اس کے بعد جی الائیڈ ہیلتھ کی جوب ہیں پروفیشن ہیں ورکنگ انسکوٹلینڈ ہے سٹوڈنٹ ویزا کنورسیشن بھی ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ کمپنی آپ کو جو شو ہو رہی ہے یہ والے ویزے آپ کو دے گی یہ کام آپ کو دے رہی ہے جوب دے گی آپ لوگ کو ساتھ میں سپونسورشیپ بھی ملے گی یہ اوپشن آپ کے پاس بہت اچھا اوپشن ہے آپ لوگ انسائیڈ کے اوپر جائیں گے یہ آپ کو آٹھ ہزار پاؤنڈ دے رہے ہیں اور این ایچ ایس کا ری لوکیشن پولیس یہ بھی آپ کو دے رہے ہیں یہ میئی دوزار تیرہ میں شروع ہی تھی لیکن اب دوزار چوبیس کو ریویو ہوگی اس میں آٹھ ہزار پاؤنڈ دیا جا رہا ہے اس میں آپ کو کنڈیشن کیا ہے آپ کی نیا گھر لینا ہے آپ نے جو آٹھ سار پاؤنڈ دے گے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے نیو ہوم لے لینا ہے وہاں پہ آپ نے جو کلیم کرنا ہے وہ بارہ مہینے کے اندر اندر آپ نے کلیم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو اس کے علاوہ بہت لبی لیسٹ ہے وہ آپ نے خود پڑھ لینا ہے اگر میں پڑھنے سٹارٹ کر دیا تو یہ پھر ویلوگ بھی ایک پھر لائف سٹریم بن جائے گی دو سال آپ نے وہاں پر ٹک کے رہنا ہے فیلڈ کے اندر ادھر ادھر نہیں ہلنا ٹھیک ہنا چھوپ کر کے لگے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو آگے آپ پر جو ہے وہ پھر پیپر بھی آپ نے بن جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا این چینل ہے بلکل بھی ویب سیٹ جتنی بھی ہیں جو سب کچھ ان کا ہے وہ میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہوا ہے آپ لوگ جا کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں باکہ انشاءاللہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے گیادر ہوں گا ویڈیو اچھلے گی تو چینل کو سبسکرائب کرتے بیل ایکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ان کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے یہ پیزا